بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دوم یہ ہمارا اردو کا پہلا لیکچر ہے آج ہم پڑھائی کریں گے اپنی کتاب کا سفر نمبر 122 کھولیں ہمارے سبق کا عنوان ہے خوشگوار محول سب سے پہلے آج کی تاریخ دو دیس نمبر پڑھائی دن بودھ لکھیں اور آج ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں گے موسم بہت پیارا تھا بادل چھائے ہوئے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہنہ کے اببو نے کہا آؤ باغ کی سیر کو چل دے ہیں امی نے گرم گرم پکوڑے تلے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ٹوکری میں رکھیں گھر کے قریب قریب کے معنی ہیں پاس باغ میں جا پہنچے باغ کا نظارہ یعنی منظر دیدار اور بھی پیارا تھا ہری ہری سرسبز ہری ہری گھاس اور پودوں پر لگے رنگ برنگ پھول رنگ برنگ کا معنی ہے کئی رنگ کے پھول ماحول کو اور بھی خوبصورت یعنی کہ پیارا بنا رہے تھے ہنہ نے کیرن سے کہا آؤ کھیلتے ہیں دونوں نرم گھاس پر ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی بڑا مزہ آ رہا تھا مزہ کے معنی ہیں لطف اچانک ہینہ کے پاؤں میں کوئی چیز چوب گئی پاؤں سے تھوڑا خون بھی نکل رہا تھا امی نے دیکھا تو خون صاف کر کے رمال بان دیا ایک چھوٹی سی نوکیلی ہڈی نوکیلی کے معنی ہے نوکتار نوکیلی ہڈی کے چوبنے سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا کیرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں جیسے کاغذ تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ کیرن نے جلدی جلدی یعنی فورا اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچھرے دان میں ڈال دیں تھوڑی دیر بعد ہینا بھی اس کا ساتھ دینے لگی کیرن نے ہینا سے کہا یہ گندگی ہمارے خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے اس کا بہت نقصان ہے ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچھرہ دان میں ڈالیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چوبیس کھولیں تاریخ دو دسمبر جماعت کا کام دن بودھ سوالوں کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہینا اور اس کے گھر والے کہاں گئے تھے ہینا اور اس کے گھر والے باغ کی سیر کے لیے گئے تھے ہینا کا پاؤں کس چیز سے زخمی ہو گیا تھا ہینا کا پاؤں نوکیلی ہڈی چھپنے سے زخمی ہو گیا تھا گندگی سے کیا نقصان ہوتا ہے گندگی ہمارے خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیریس بنائیے نمبر ایک کھانے پینے کی فالتو چیزیں راستے میں نہیں پھیکنی چاہیے نمبر دو کورا کر کر کچھرے دان میں ڈالیں نمبر تین خالی لفافے اور تھیلیاں کچھرے دان میں ڈالنی چاہیے نمبر چار درخت زیادہ لگانے چاہیے اپنے گھر کا کچھرہ گلی میں نہیں پھیکنا چاہیے آپ کی رائری ہے آپ نے سوالوں کے جواب رفدستے پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں اللہ حافظ